بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو فان ٹی وی میں خوش آمدید محترم ناظرین این اے ایک سو چھے فیصلہ بات کا وہ حلقہ ہے جہاں پر آنے والے انتہابات کے حوالے سے ہر سیکس کی نظر ہے اس حلقہ میں کون سی برادری زیادہ مضبوط ہے اور رانہ سنا اللہ کو کون سی بھرتری حاصل ہے اور ڈاکٹر نصار جٹ کو کن مشکلات کا سامنا ہے اور کیا محترمہ صدرہ سعید بندیشاہ اس حلقہ سے الیکشن جیت پائیں گی ان سب سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں آج مل جائیں گے دوستو سب سے پہلے نام آتا ہے کیودری سعید اقبال کا جن کا تعلق پاکستان پپلز پارٹی سے ہے اور وہ دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار تیرہ تک ایم میں نہیں رہ چکے ہیں لیکن دوہزار اٹھارہ میں وہ صرف تیرہ ہزار ووٹ لے سکے تھے لیکن وہ جٹ برادری کا ووٹ توڑیں گے جس کا سب سے زیادہ نقصان ڈاکٹر نصار جٹ اور صدرہ سعید بندیشاہ کو ہو سکتا ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے ڈاکٹر نصار جٹ کا جو کہ معروف دشمندار چہدری علیہ السعید بندیشاہ کے داماد ہیں ڈاکٹر نصار جٹ اپنے سسر کی ابائی سیٹ پر دو دفعہ ایم میں نہیں رہ چکے ہیں دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں وہ صرف تین ہزار ووٹوں کی کمی سے رانہ سناؤلہ سے یہ الیکشن ہار گئے تھے دوستو چہدری علیہ السعید کی وفات کے بعد ڈاکٹر نصار جٹ اور چہدری عبد الرحمان بندیشاہ کے آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے تھے جس کی وجہ سے یہ خاندان دو حصوں میں بٹ گیا اور ڈاکٹر نصار جٹ پہلی دفعہ یہ سیٹ بھی ہار گئے اس حلقہ کے سب سے مضبوط امیدوار ہے رانہ سناؤلہ جو کہ سابقہ صوبائی وزیر بھی ہیں اور وہ دوہزار اٹھارہ سے لے کے اب تک اس حلقہ کے امینے بھی ہیں اور رانہ سناؤلہ کو جٹ برادری کے تقسیم ہونے پر سب سے زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ اس حلقہ میں اکثریت جٹ برادری اور راجبوت برادری کی ہے اور وہ آنے والے الیکشنوں میں سب سے مضبوط امیدواروں میں سے ایک ہیں اور اب باری آتی ہے فیصلہ آباد کی پہلی خاتون سے اسدان اور بندیشہ خاندان کی آخری سیاسی وارث محترمہ صدرہ سعید بندیشہ کی جو کہ اپنے بھائی چوہدری عبد الرحمان بندیشہ کے قتل ہو جانے کے بعد اس حلقہ میں امینے کی امیدوار ہیں اور گزشتہ پچھلے دو سال سے وہ اپنی کمپین کو جاری رکھے ہوئے ہیں بھائی کے قتل ہو جانے کے بعد اہلِ علاقہ کی ہمدردیاں بھی محترمہ صدرہ سعید بندیشہ کے ساتھ ہیں پچھلے دنوں چوہدری پرویز الہی سے ملاقات کے بعد سیاسی ماہرین انہیں مضبوط کینیڈیٹ قرار دے رہے ہیں اور ایم نے ایک سو چھے میں ماہرین ان کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور محترمہ صدرہ سعید بندیشہ کی الیکشن لڑنے کا سب سے زیادہ نقصان ڈاکٹر نسار جٹ کو ہو رہا ہے کیونکہ جٹ برادری کا تمام ووٹ محترمہ صدرہ سعید بندیشہ کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دوستو آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کیجئے گا امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ